موسیقی مسلح پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا اس لئے حضرت آئیہ نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی میرے باپ کو منحوس کہے اس لئے آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ آپ کے مسلح پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے لیکن رسول پاک فرماتے ہیں نہیں ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں حضرت آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے رقیق الکل کمزور دیں ان کو نہ بھیجا جائے کسی اور کو بھیجا جائے اصل مقصد تو دل میں چھپا ہوا تھا اور زبان سے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ قرآت پر قادر نہیں ہوں گے محبت میں رونے لگیں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے رسول پاک نے فرمایا مری ابا بکر فلیسل بن نا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں پھر حضرت آئیشہ نے وہی جملہ دوہر آیا تو رسول پاک نے پر جھلال لہجے میں فرمایا مری ابا بکر فلیسل بن نا فا امنا کلنا لسواہ بو یوسف تم ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں تم لوگ یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو کہ اپنی بات پر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حکم سے مسلح امامت پر آئے اور آپ نے صحابہ کی امامت فرمائی اور صرف ایک دن نہیں بلکہ حضور کی زندگی میں سترہ وقتوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت آئیشہ بار بار کر رہی ہیں کہ وہ نہیں پڑھا پائیں گے کسی اور کو بھیج دیں تو رسول پاک کو کسی اور کو بھیج دینا چاہیے امام بنا دینا چاہیے لیکن آج رسول پاک سے کہلے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں کہ امام نہیں ہے تو نائب امام چلا جائے نائب امام نہیں ہے تو موزن چلا جائے آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے بلکہ رسول پاک دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آج میری زندگی میں میرے مسلح پر کھلا ہو کر جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وسائل کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ نعرہ تکبیم نعرہ نسالت نعرہ غوثیت مسلح اعلی حضرت حضور شمس الفقہ نعرہ تکبیم سبحان اللہ سنال حضور علیہ السلام کی زندگی میں ستی کی اکبر نے سترہ وقتوں کی امامت کیا آپ خود جوڑ لیئے جمرات کو عشاء سے جوڑنا شروع کی جمرات کو عشاء کی نماز پڑھائے جمعہ کو پانچ وقت کی امامت سنیچر کو پانچ وقت کی امامت اتوار کو پانچ وقت کی امامت اور سمار کو فجر کی امامت کل سترہ وقتوں کی امامت نبی کی زندگی میں کسی اور صحابی نے نہیں بلکہ حضرت ستی کے اکبر نے کی ہے حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت رسول پاک ابو بکر کو بھیج رہے تھے اور حضرت عائشہ انکار کر رہی تھی میں غائب نہیں تھا وہی پر موجود تھا میں بیمار نہیں تھا بلکہ میں صحت مند تھا اگر رسول پاک چاہتے تو ابو بکر کی جگہ پر مجھے بھی کھڑا کر سکتے تھے لیکن حضرت عائشہ کے بار بار انکار کرنے کے باوجود پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حضور علی فرم نے اپنے مسلح پر مجھے نہیں بلکہ ابو بکر ستی کو کھڑا کیا اسی دن میں نے سمجھ لیا کہ رسول پاک کے وسائل کے بعد پوری ملت اسلامیہ کا خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ ستی کے اکبر اسی لیے جب سقیفہ بنی سائدہ میں میٹنگ ہوئی تمام مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر ستی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت علی اس میٹنگ میں نہیں پہنچے ایسا نہیں کہ وہ راضی نہیں تھے بلکہ حضور علیہ السلام کا جسد پاک ہجرے میں رکھا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی حضرت علی تھے گھر والے تھے اور تجہیز و تکفین کی ذمہ داری گھر والوں پر ہوتی اس لیے حضور کے جسد پاک کو چھوڑ کر علی نہیں جا سکے لیکن جب حضرت علی کو بلایا گیا ابو بکر صدیق نے فرمایا آئے علی آپ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں ان کے چہزاد بھائی ہیں آپ عشرائم و بشرہ سے ہیں حضور کے قرابتدار ہیں قدیم علیہ السلام صحابی ہیں آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا کریں گے تمام مسلمانوں نے مجھے خلیفہ منتخب کر لیا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جھو کریم نے فرمایا قدمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اللہ خربا جب رسول پاک نے آپ کو آگے بنا دیا ہے تو کون ہے آپ کو پیچھے کر سکتا ہے رضینا لدنیانا بمن رضی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا ہم اس زاج سے اپنی دنیا کے معاملے میں راضی ہیں جس سے رسول پاک ہمارے دین کے معاملے میں راضی ہیں حضرت ابو پکر صدیق کی امامت قائم ہوئی خلافت قائم ہوئی اور سارے صحابہ نے آپ کی امامت و خلافت پر اجمع اس لئے اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو پکر صدیق ہیں اور ہر صحابی ہمارے لئے قابل احترام ہے قابل تعظیم ہے کسی بھی صحابی کی توہین ہمارے لئے جائز نہیں ہے صحابہ کی تعظیم میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اگر ابو بکر صدیق داخل ہیں خلافہ راشدین داخل ہیں عشرہ مبشرہ داخل ہیں تو حضرت امیر معبیہ بھی داخل ہیں طلحہ اور زبیر بھی داخل ہیں ابو زفیان بھی داخل آئیں اور جو حدیثیں صحابہ کی فضیلت میں وارد ہیں ان میں اگر خلفاء راشدین داخل ہیں تو حضرت امیر ماریہ اور حضرت ابو طلحہ اور زبیر اور حضرت سفیان بھی داخل ہیں اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے یہی مسئلہ کا موقف ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے ہر صحابی حبر ہے ہر صحابی فلا یابتہ ہے ہر صحابی مفرد یابتہ ہے ہر صحابی کو اللہ نے جنت کی بشارتی ہے ہر صحابی کو اللہ نے اپنی رضا کی صندتہ فرمائی ہے جس سے اللہ راضی ہو اس سے مسلمان ناراض نہیں ہو سکتا جس کو اللہ جنتی بتائے اس کو مسلمان جہنمی نہیں کر سکتا اس لئے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر صحابی حق پر ہے ہر صحابی جنتی ہے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں آپ اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں اور جو ادارے آپ کے بچوں کو حافظ بنا کر فارق کر رہے ہیں ان کا احسان آپ کبھی فراموش نہ کریں ان اداروں نے آپ کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے آپ کے بچوں کے سر پر دستار فضیلت اور اس کی دستار فضیلت کی تاج رکھی ہے اس لئے ان اساتذہ کا احترام اور ان اداروں کا خیال آپ کے ملی اور مذہبی ذمہ داری ہے انہی باتوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين زندہ باؤ زندہ باؤ مشاء اللہ بہت اندار اچھا خطاب قرآن و قدیس کے روشنے کے آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی آپ نے ملاحظہ کیا میں اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزارش کر رہا ہوں بلکلا فضرات اب وہ داراللوم اہل سنت فیضان رضا کا نتیجہ بات کے ساتھ سے ہے مبارک بات کے لائق ہیں یہاں کے آزادزہ یہاں کے عراقین یہاں داراللوم کے مخبتی مہترین جن لوگوں نے محنت و مشقت کی بنیاد پر داراللوم کو تعون کیا ہر اعتبار سے اور داراللوم کو آپ نے زکاة دیا فطرہ دیا صدقہ دیا اور داراللوم آج مبلغ اسلام کے شکل میں پانچ حافظِ قرآن دے رہا ہے خصوصیت کے ساتھ ممبر شریف پر آپ حضرات ملائزہ کر رہے ہیں اولاد غوثی آزم حضور پیر تلیقہ سیدی سرکار سید لعیق میاں صاحب تکلا تعمت پر قادم القدسیہ انہی کے جانب دوسرے جانب آپ ہی کے شہزادے فیضان حضور حافظِ بللد پیر تلیقہ سیدی سرکار سید انسمیہ صاحب تکلا بسباہی تعمت پر قادم القدسیہ اور ابھی آپ حضرات ملائزہ کر رہے دیں حضور شمص وقہا خلیفہ سرکار تاج و شریعہ علامہ مفتی شمشاد مصاب تکلا بسباہی ان تمام در علمائی کرام مشایخ ایزان کے مقدس نولانی ہاتھوں سے عبدار علوم کے طلبہ کے سروں پر انشاءاللہ جشن دستار حفظ کا تاج رکھا جائے گا آپ بلاحظہ کریں گے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں علی جناب یہاں کے دیگر اسادزہ خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا قاری رزوان صاحب تکلا علی بی اور حضرت قاری خیر اللہ صاحب تکلا مولوی معظم صاحب تکلا وہ دیگر اسادزہ دیگر ممبران جن لوگوں نے آج الحمدل اللہ داراللوم میں اس طرح سے کام کیا گیا آج پانچ بچے فارغ ہو رہے ہیں اگر آپ کا تاؤن رہا آپ کیسی طرح آپ لگن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن یہ آزادزہ آنے والے وقت میں دس سے پندرہ بیسوں کے تعداد میں انشاءاللہ الرحمن ہو فاظ اکرام اور علماء اکرام کا یہاں سے ایک عظیر قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا جو مبلغ اسلام کے شکل میں یہاں سے سنت دیا جائے گا اور وہ بچے دین کا کام کریں گے تو میں اب فیر اس کا اعلان کر رہا ہوں آپ حضرات ملاحظہ کریں